سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں میں آپ کا دوست علی رضا شہین علی سکلز انفارمر کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری سے ایف اے کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے سبجیکٹ کون کون سے ہیں کتنے سمیسٹر ہیں دروانیاں کتنا ہیں ساری کی ساری انفارمیشن آج کی اس ویڈیو کے اندر ہے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اس سے پہلے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور اگر آپ پہلے سے سبسکرائب کر چکے ہیں تو ویڈیو کو لائک کومیٹ شیئر ضرور کیجئے گا علامہ اقبال اوپن یورسٹری کے ایڈمیشن سال میں دو مرتبہ جاتے ہیں جنوری فروری میں اور جولائی اگست میں جو ایڈمیشن آپ جنوری فروری میں بھیجیں گے اس کی آپ کو بکس جو ہیں مارچ اپرل کے مہینے میں مل جائیں گی مطالعہ کی مدت مئی اگست ہے اسی طرح آپ کے امتحانات ستمبر کے مہینے میں اور نتائج کی انانسمنٹ نومبر کے مہینے میں ہوگی اور جو ایڈمیشن آپ جولائی اگست کے مہینے میں بھیجتے ہیں اس کی بکس کی ترسیل ستمبر اکتوبر میں ہو جائے گی مطالعہ کی مدت نومبر فروری ہے امتحانات آپ کے مارچ کے مہینے کے اندر ہوں گے اور آپ کے ریزلٹ جو ہے وہ مئی کے مہینے کے اندر انانس کر دیا جائے گا تو علامہ اکبال اپن یورسٹری نے ایف اے کی تین کٹیگریز رکھی ہیں جرنل گروپ ہے درس نظامی گروپ ہے آئی کوم گروپ ہے تین کٹیگریز ہیں جرنل گروپ درس نظامی گروپ کومرس گروپ جی تو ہائر سکینٹری سکول سائٹیفکیٹ یعنی جرنل گروپ کے اندر آپ کے چار سمیسٹر ہوں گے ہر سمیسٹر بارہ کریڈٹس پر مشتمل ہے اسی طرح ٹوٹل آپ کے جو کریڈٹس ہیں وہ اٹھتالیس کاؤٹ ہوں گے چار سمیسٹر میں آپ نے اٹھتالیس کریڈٹ پورے کرنے ہیں اس طرح آپ کی ایف اے کمپلیٹ ہو جائے گی جی تو فرس سمیسٹر کے اندر آپ نے اسلامیات مطالعہ پاکستان اردو اور انگریزی یعنی یہ چار کتابیں آپ نے اڈمیشن بھیجنا ہے یہ ہاف کریڈٹس ہیں دوسرے سمیسٹر کے اندر آپ نے اردو حصہ دوئم انگریزی حصہ دوئم اور علم و تعلیم یہ آپ نے بارہ کریڈٹ اپنے پورے کرنے ہیں دو ہاف کریڈٹ ہیں یعنی دو ہاف بک ہیں اور ایک مکمل ہے تیسرا سمیسٹر اپشنل ہے اس میں آپ خود سبجیکٹ سیلیکٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا سمیسٹر جو ہے یہ بھی اپشنل ہے تو ان اپشنل میں آپ کوئی سے دو فل سبجیکٹ یعنی مکمل کتابیں بھیج سکتے ہیں یا ایک میں مکمل اور دو ہاف بھیج سکتے ہیں یا آپ چار کی چار ہی ہاف کتابیں یعنی بارہ کریڈٹ پورے کر سکتے ہیں تو جن اپشنل سبجیکٹ ہیں ان کی لسٹ آگے دی گئی ہے آپ ان میں سے کوئی سے بھی سبجیکٹ جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں آئیکوم یعنی کامرس گروپ کی طرف تو اس کے بھی چار سمیسٹر ہیں فرسٹ سمیسٹر کے اندر جو ہے وہ آپ کو یہ بکس دی گئی ہیں آپ نے اس کے اندر بھی بارہ کریڈٹ پورے کرنے ہیں سیکنڈ سمیسٹر کے اندر بھی تھارڈ سمیسٹر اور فور سمیسٹر ان کے اندر بھی آپ نے جو ہے اپنے بارہ بارہ کریڈٹ یعنی اٹھتالی کریڈٹ چار سمیسٹر کے اندر پورے کرنے ہوتے ہیں اس میں آپشنل کوئی بک نہیں ہے اب چلتے ہیں درس نظامی گروپ کی طرف ہائر سکینڈری سکول سرٹیفیکٹ سانویاں خاصا تو اس کے اندر بھی آپ کے چار سمیسٹرز ہوں گے اور اس میں بھی کوئی آپشنل نہیں ہے آپ کو جو بکس دے دی گئی ہیں وہی بکس آپ رکھ سکتے ہیں تو درس نظامی گروپ کے اندر فور سمیسٹر کے اندر آپ نے قرآن حکیم سورہ یونس تا سورہ ابراہیم لفظی و بامحاورہ ترجمہ اور تشریح یہ مکمل بک ہے چھے کریڈٹس بنتے ہیں اس کے اور دوسری ہے حدیث ریاض السالحین کتاب العداب باب و امرسائی میں بھی حفظ لسا نہیں یہ مکمل بک ہے اسی درہ دوسرے سمیسٹر کے اندر فقہ قدوری از کتاب نکاح تا آخر اصول فقہ تسہیل اصول شاشی یہ دو بکس آپ نے رکھنی ہیں یہ بھی مکمل کریڈٹ ہیں اور جو تیسرا آپ کا ہے اس میں عربی اور اردو اگر آپ پنجاب سے بلاؤنگ کرتے ہیں تو آپ اردو رکھیں گے اور اگر سندھ سے بلاؤنگ کرتے ہیں تو آپ سندھی رکھیں گے تو تیسری بک جو ہے آپ کی وہ انگریزی حصہ اول ہے یہ بھی بارہ کریڈٹس پورے ہو جاتے ہیں چوتھا سمیسٹر جو ہے وہ بھی اسلامیات صحت اور گزائیت اردو حصہ دوئم یا سندھی اسی طرح انگریزی حصہ دوئم یہ آپ نے بارہ کریڈٹس پورے کرنی ہے تو تینوں جو کٹیگریز ہیں جنرل گروپ کامرس گروپ درست نظامی گروپ ان تینوں کی فیز فرسٹ سمیسٹر کی اٹھائی سو پچاس رپے ہے اس کے بعد نیکسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی ڈیٹیل جس کو آپ سامنے رکھتے ہوئے اپنے سیکنڈ تھرڈ اور فور سمیسٹر کی فیز کاؤنٹ کر سکتے ہیں جی تو فور سمیسٹر جو ہوتا ہے آپ نے ایڈمیشن بھیجنا ہوتا ہے اس میں ریجسٹریشن فیز 300 روپیز یہ ایڈ ہوتی ہے داخلہ فیز 500 روپیز ٹیکنالوجی فیز 250 اور 6 کریڈٹ یعنی مکمل کتاب اگر آپ رکھتے ہیں مکمل کورس کریڈٹ سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس کی 900 روپے فیز ہے اور 3 کریڈٹ یعنی ہاف بک اگر رکھتے ہیں تو اس کی 450 روپے ہیں تو سیکنڈ سمیسٹر جو آپ نے بھیجنا ہوتا ہے اس میں آپ نے جو ہے نا یہ ریجسٹریشن فیز اس میں سے مائنس کر کے باقی آپ اپنی فیز خود بنا سکتے ہیں اسی طرح آپ آسانی کے ساتھ ان سبجیکٹ کو سیلیکٹ کرتے ہوئے اس طرح طریقہ اکار کے مطابق آسانی سے اپنا ایڈمیشن علامہ اکبال اوپنی اوستی میں خود بھیج سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے جی اگر آپ کو داخلے سے متعلق کتابوں سے متعلق ڈیٹ شیٹ رول نمبر سریپ اور رزلٹ کارڈ کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے کوئی بھی ایشو ہے کوئی بھی پرابلم ہے تو یہ داخلہ کے بارے میں اور شعبہ امتحانات کتابوں کی ترسیق یہ تمام جو ان کے شعبہ جات ہیں ان کے موبائل نمبر اور ای میل آپ کو بقاعدہ ان کے اڈریسز کے ساتھ یہ شو کروا دیئے میں نے تو ان نمبرز پہ اگر بھی کوئی بھی آپ کو ایشو ہے تو ان نمبرز پہ رابطہ کر کے آپ اپنا مسئلہ سولف کروا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ نکے بان